تو یہ بات تو سچ ہے کہ کتے دنیا کے سب سے وفادار جانور ہوتے ہیں جنہیں ہم انسان آسانی سے اپنا دوست بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر یہاں لگتا ہے کہ آپ ہر کتے کو اپنا دوست بنا سکتے ہو یا پھر ان کے آپ قریب جا سکتے ہو تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اس دنیا میں کتوں کی کچھ ایسی خطرناک پر جاتیوں پائی جاتی ہے جن کا نام سن کے آپ کتہ تو کیا کتے کے نام سے بھی ڈرنے لگ جاؤ گے چلیے دوستو آپ کو ملاتے ہیں کتوں کی کچھ ایسی ہی دس خطرناک پر جاتیوں سے اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز بھائیو سسکرائب کر دیجئے ایسا اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دینا پلیز روڈ فیلر ویسے معصوم دکھنے والا یہاں کتہ اصل میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور آپ کو جان کے ہرانی ہوگی پٹ بول کے بعد انسانوں کی سب سے زیادہ چانے لینے والا کتہ یہی ہے اور اسی لئے ورلڈ دوہجار پیس میں اس ڈوک کو ورلڈ کا ڈینجریٹس ڈوک کہا گیا ہے دوستو اس نے اب تک صرف امریکہ میں ہی لگ بگ چپن سے بھی جیدہ چپن سے بھی جیدہ لوگوں کو موت کی گھاٹ پتارا ہے ویسے تو یہ ہائٹ میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا وجن بہت ہی جیدہ ہوتا ہے اور ان کی پکڑ بھی بہت ہی مجبوط ہوتی ہے اگر یہ کسی چیچ کو پکڑ لیں تو اسے کوئی آسانی سے چھوڑا نہیں سکتا اگر ان کو پچپن سے ہی پروپر ڈیننگ نہیں دی جائے تو یہاں اپنے آنر پہ بھی ہاوی ہو جائیں گے اور پھر ان سے بچنا بہت ہی مسکل ہو جائے گا کوکیشن شیفرڈ دوستو یہاں بریٹ دنیا کے سب سے بڑے کتوں میں سے ایک ہے ان کی ہائٹ تیس انچ تک ہوتی ہے اور ان کا ویٹ لگ بگ 45 سے 70 کلو کے بیچ ہوتا ہے ویسے تو یہاں بریٹ ریسیا اور اس کے آس پاس علاقوں میں ہی پائی جاتی ہے ان ڈاکس کو بچپن سے ہی ٹریننگ دی جاتی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہاں اپنے مالک کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں یہاں کتہ اس کی فیملی کے ساتھ اس کی پروپٹی کو بھی اپنا ماننے لگتا ہے اور اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے جب اس ڈاک کو کسی انجان ویقتی سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہاں بہت ہی جیادہ اگریسیف ہو جاتا ہے اور اٹیک کرنے لگتا ہے جس کے بعد اس کا مالک بھی اسے سمال نہیں پاتا ایسے آپ کو بتا دے یہاں کتہ پہلے یہاں کتہ مویشیو کی رکھوالی کے لئے فارم پہ پایا جاتا تھا مویشیو کی رکھوالی کے لئے فارم پہ پایا جاتا تھا لیکن لیکن اب لوگ اسے گھروں میں بھی پاننے لگے ہیں ولف آئی بریڈ اس بریڈ کے بارے میں جان کر آپ چوک جائیں گے کیونکہ یہاں بریڈ اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے امریکہ جیسے کنٹری میں یہاں پوری طرح سے بہن ہے ڈاکس کی یہاں بریڈ جرمنی اور یوروپ میں پائی جاتی ہے یہ ڈاکس سوہ بھاپ میں بہت ہی زیادہ گسیل ہوتے ہیں اور ان کی سب سے عجیب بات ہوتی ہے یہ دوسرے کی کتے کی داتوں کو لیک کرتے ہیں پھر اسے اپنی ٹیم میں سامل کرتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہونے والی ہے انسانوں کو اپنا ساتھی بنانے کے لیے ان کے داتوں کو بھی لیک کرتے ہیں اگر کوئی انسان انہیں ایسا نہ کرنے دے تو تو یہاں ڈاکس اس کا پورا فیس اپنے چپڑے میں دبوچ لیتے ہیں یا کتے اپنے چیزوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ پوجیسیف ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کی چیزوں کو ان سے دور کر رہا ہے تو یہاں گسے میں آ جاتے ہیں پھر اس پر اپنی پوری طاقت سے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں ابھی تک کہاں کتے لگ بگ پندرہ سے بھی زیادہ پہ اٹیک کر کے ان کو مار چکے ہیں چون چون ڈاک دوستو اس کتے کا آپ فیس دیکھ کر انداجہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہاں کتنا زیادہ گسیل ہے ایسے تو یہاں بہت ہی زیادہ کیوٹ دیکھتا ہے اور اسی سوفٹ اور کیوٹنیس کے کارن اور اسی کیوٹنیس کے کارن اور بڑے بالوں کے کارن لوگ اس کتے کو پاننا پسند کرتے ہیں ویسے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی یہ دو ہجار سے تین ہجار سال پرانی بریڈ ہے اور یہاں سائیبیریا میں پائی جاتی ہے اور یہاں سائیبیریا میں پائی جاتی ہے اس کی ہائٹ 55 سینٹی میٹر اور ویٹ 32 کلو گرام تک ہوتا ہے 32 کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کے گھنے والوں کے کارن یہ یوروپ کا سب سے پسندیدار ڈاک مانا جاتا ہے لیکن اس سائیبیریاں ڈاک کی ایک کمی ہے جب اسے یہاں لگتا ہے کہ اسے کم اٹینشن مل رہا ہے تو اسے بہت ہی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور اسی گصے کے کارن اور اسی گصے کے کارن یا آس پاس کے لوگوں پر عملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی یہاں گصے میں اپنے مالک تک پر اٹیک کر دیتا ہے امریکن پیٹ بول ٹیریر انیس وی ستاوتی کے مد میں پیدا ہوئے اس ڈاک اس نسل کے ڈاکس اولڈ انگلیس ٹیریرز اولڈ انگلیس بولڈاکس کی بریڈنگ کا نتیجہ ہے یہاں ڈاکس بھی انسیسٹر کی طرح کافی اینرڈیٹ اور کافیڈنٹ ہوتے ہیں ان کا جیون کال بھی دوسرے ڈاکس کی طرح لگ بگ بارہ سے بندرہ سال تک ہوتا ہے حالانکہ ان ڈاکس کو بہت سے بیماری اسکن پروبلمز اور اینرڈی بنی رہتی ہے اور ایلرڈی بنی رہتی ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی انسانوں اور جانوروں کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے پر ہاوی ہوتے ہیں اور انہیں دبوچ لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اورنمنٹ نے اسے بہن کیا ہوا ہے اسکن ڈاکس ان ڈاکس کو دنیا کی سب سے ڈینجریس والی ڈوک مانا چاہتا ہے جو کی بہت ہی جو کی بہت ہی قسیل ہوتے ہیں ان کو غصہ آنے پر یا کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں ان کے پاس بہت ہی قجب کی سروائیول اسٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یا کسی بھی واتورن میں آسانی سے ڈھل جاتے ہیں آج بہت سے باڑی چھیتروں میں ان کا استعمال بھیڑوں اور رینڈیس کو چرانے کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یا انہیں انہیں چھوٹے سکاریوں سے سرکچہ دیتے ہیں ویسے آپ اسے گھر میں پالنے کا وچار بنا رہے ہیں تو تو ایک بات کا ضرور خیال لگے تو ایک بات کا ضرور خیال لگے کہ انہیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑے کیونکہ یا اکیلا ہونے پر بہت ایک کس سیل سو بھاگ کے ہو جاتے ہیں اور حملہ کرنے لگتے ہیں پریزا کینری ایلینڈ پہ پائے جاتے ہیں شاید ہی آپ کو جانکاریوں انہیں کلنگ مشین بھی کہا جاتا ہے جو کی ہنٹنگ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اگر یہ کسی چھوٹے جانور پر حملہ کرتے ہیں تو یا اسے جب تک نہیں چھوڑتے جب تک یا اس کی جان نہ لے لے حالانکہ انہیں اچھی ٹریننگ ملے تو انہیں گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے جہاں یہ ایک بہترین کا ڈوگ ثابت ہوتے ہیں ڈاور مین پنسل سٹاک ڈاور مین پنسل سٹاک بہت ہی بہت ہی رویل اور اگریسیو نسل کے ڈاکس ہوتے ہیں جو کی کسی دوسرے وقتی کے اکسانے پر بھی چڑ جاتے ہیں اور ترنت ہی حملہ کر دیتے ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہر وقت خطرناک ہو اگر ان کی ٹریننگ صحیح طریقے سے ہوتی ہے اگر ان کی ٹریننگ صحیح طریقے سے ہوتی ہے تو یاد خطرناک سے بہت ہی جنٹل ویوار کے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ ان کے پاس جانے سے ٹڑتے ہیں باکسرز ڈاک جرمنی میں پائے جانے والے یا باکسر ڈاک ورلڈ کی سب سے طاقتور لسٹ میں سب سے طاقتور لسٹ میں آتے ہیں اور لگ پک ان کا وزن 20 سے 30 کلو گرام ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں یا پچپن سے ہی بہت ہی گصے والے ویوار کے ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کو ٹریننگ دینا بھی بہت ہی کٹھین ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اسے اپنے مالک کے سوائے کسی کا بھی چہرہ یاد نہیں رہتا اور اسی وجہ سے یا کسی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان اس کے پاس آنے سے ٹڑتے ہیں بربلز ڈاک ویسے تو یہاں ڈاکس گھروں کی رکھوالی کے لئے پائے جاتے ہیں ویسے تو یہاں ڈاکس گھروں کی رکھوالی کے لئے پالے جاتے ہیں اور یہاں ڈاکس سوفت افریقہ میں پائے جانے والی گتوں کی ایک بہت ہی خطرناک نسل ہے شاید ہی آپ کو معلوم ہو ان کو ان کے علاقے میں کسی کی بھی گھس بیٹ انہیں پسند نہیں ہے اور تب بھی ان کے علاقے میں کوئی گھس بیٹ کرتا ہے تب یہ ترنتی اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جس وجہ سے انہیں بہت ہی جیدہ قطرناک مانا جاتا ہے دوستو آپ کو کوئی ڈاک پالنا ہو تو آپ اس میں سے کونسی نسل کا ڈاک پالنا چاہیں گے ہمیں کمیٹ میں جرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کر دے بھائی ہو اور ایسے ہی انٹرسٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو پریس جرور کر لینا نیو اپڈیٹ کے لیے تو آج کے لیے اتنا ہی بھائی